آسیب اور جادو میں کیا فرق ہے؟ آسیب کہتے ہیں بھائی جان جس کو جین خود چمر جائے جادو اس کو کہتے ہیں یا جین خود کر دے یا کوئی کسی کو کروا دے اسے جین مسلط کرنا کہتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے تعاوض میں ہم تو جب فاتحہ شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا اس کے شیطان رجیم کے جادو سے اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ یہ پشاپ کی نالی میں پھوک مارتا ہے بندے کو کہتا ہے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تیرا پشاپ کا کترہ نکل گیا وہ بچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے بات میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اس کی دبر میں پھونکیں مارتا ہے یہ جینگی بات کر رہا ہے اس کا نام بھی بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے خنزب یہ دبر میں پھوک مار کے پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تیری ہوا خارج ہو رہی ہے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا وضو کرتے ہو اور بات خارج ہو جاتی ہے اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک بدبون آئے آواز نہ سنو اپنی نماز کو جاری رکھو یہ علاج ہے پھر اس سے بھی بڑھ کر جب وضو کرو تو وضو کے بعد پانی چلو میں لے کر اپنے آسن پر چھینٹ مار لیا کرو چھینٹ ایسے کر کے یہ بخاری میں ہے اس کا طریقہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی یہ شیعتین کی جو بیماری ہے نا یہ بلی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے ہم نے دب وضو میں فالتو چیزیں رکھ لی رہی ہیں نا ایسے کر لیا ایسے کر لیا ایسے کر لیا یا دیس سے ثابت نہیں ہے چھیٹا مارنا دیس سے ثابت ہے جو ہم کرتے ہیں اس سے شیطان بھاگتا ہے کپڑے کے اوپر سے سابت بہنیک ہے س olur